لاہور کے ایک مقامی ہوتل میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امتیاز صفدر وڑائچ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ظلفکارلی بھٹو اور بینظیر بھٹو شہید کے نعرے روٹی کپڑا اور مکان پر عمل کر رہی ہے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین کو بلا تفریق امداد فراہم کی جا رہی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے امتیاز صفدر وڑائچ نے کہا کہ کل اصولوں کی سیاست کے دعوے داروں نے لاہور میں جو کچھ کیا وہ ریاستی دہشتگردی کی بدترین مثال ہے پولیس کے ذریعے پیبلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں پر بدترین تشدد کیا گیا لیکن آزاد کشمیر میں پیبلز پارٹی کی فتح نے ثابت کر دیا کہ کوئی کچھ بھی کر لے عوام پیبلز پارٹی کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ کمیشن بنانے کے مطالبے کرنے والے پہلے اپنے معاملات پر بھی کمیشن بنوائیں امتیار صفدر وڑائچ نے کہا کہ مقبولیت کا دعویٰ کرنے والے عمران خان کو آزاد کشمیر سے کوئی بھی امیدوار نہیں ملا ان کا کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف نے خوشحال صوبے کو مقروض بنا دیا ہے غیر ملکی امداد سے انکار کرنے والے وزیر اللہ حساب دیں کہ بجٹ 2011-12 میں غیر ملکی امداد کا حجم کیا ہے